اعوذ باللہ اسے رکھول نرازے بسم اللہ الرحمن الرحم اسلام علیکم پر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے فضل و قرم سے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے آج ہم لوگ کمیسٹری کے لیسن نمبر ٹین میں سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں جنرل پرپرٹیز آف ایسٹس جو ایسٹس ہوتے ہیں آج ہم جنرل پرپرٹیز کو ڈسکس کریں گے جس میں ہم فیزیکل پرپرٹیز ت doll پہلے مطلب کلاسز میں پڑھے چکے ہیں آج ہم ان کی جو کیمیکل پراپٹیز ہوتی ہیں وہ سٹڈی کرنے چاہتے ہیں اب جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ مختلف میٹلز نون میٹلز یا ایسٹس اور بیسز کے ساتھ مل کر جو کہتے ہیں مختلف قسم کے کمپاؤنز بناتے ہیں اب جو ایسٹس ہیں جب وہ مختلف قسم کی میٹلز کے ساتھ ملتے ہیں ہیں تو کیا ہوتا ہے پہلا ہم بڑھیں گے ڈی ایکشن ویڈ میٹلز ڈی ایکشن ویڈ میٹلز یاد ہکیں جتنے بھی ایسٹس ہوتے ہیں جب وہ میٹلز کے ساتھ ڈی ایکشن کرتے ہیں تو وہ ایک گیس کو ایوال کرتے ہیں خارج کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے ہارڈرزن ایسٹس ڈی ایکشن ویڈ میٹلز to form سلفیٹس کلورائیڈز and they release a gas which is known as ہارڈرزن گیس اب ہم نے یہاں پہ مختلف کیمیکل ری ایکشن کو لکھنا ہے آپ لوگوں نے اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے نائن کلاس میں آپ کو بتایا گیا تھا ٹین کلاس کی کیمیسٹری میں نمبر آف کیمیکل ایکشن یا کیمیکل ری ایکشن وہ بہت زیادہ ہوں گے اور یہ اسی وقت آپ کو یاد ہوں گے جب آپ ان کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ کریں گے ہم جنرل ایکویشن بھی لکھیں گے پھر اس کو بیلنس کرنا بھی لازمی ہے یہ نہیں کہ آپ صرف کیمیکل ری ایکشن لکھنے اور وہ بیلنس نہ ہو جب تک وہ بیلنس نہیں ہوگی تو آپ کو اس کے پورے محقص نہیں ملیں گے اب ہم ایسٹس کی پروپٹیز میں پہلا پوائنٹ پڑھتے ہیں وہ ہے جی ری ایکشن ویڈ میٹلز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جب کوئی بھی میٹل ری ایکشن کرتی ہے کسی ایسٹس کے ساتھ تو وہ ملکے بناتی ہے جی کلورائیڈز یا سلفیڈز اور ساتھ بن جاتے ہیں ایک گیس جو کیوں ہوتی ہے ہائیڈوزن گیس اب پہلا ری ایکشن میں نے لکھا زنگ کے ساتھ ہائیڈوکلوریک ایسٹس اب لازمی نہیں ہے کہ جو بک پہ ایکویشن ہم وہی لکھیں یا بک پہ جو کیمیکل استعمال ہوا وہی استعمال ہو ہم کیمیکل کو چینج بھی کر سکتے آپ کو جو بھی فارمولہ آتا ہوں کسی بھی میٹل کا جیسے میں نے لکھی ہاں میں میٹل زنگ زنگ کو ری ایکشن کروانا ہے ہائیڈوکلوریک ایسٹس سے اب ہائیڈوکلوریک ایسٹس کا فارمولہ ایزی ہے آپ یہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ نہیں لکھنا چاہتے تو آپ فارمولہ کوئی اور بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ سلفیوریک ایسٹس استعمال کر لیں وہ بھی ایک ایسٹس ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں نے لکھا زنگ پلس ہارڈوکلوریک ایسٹس اب آپ لوگوں نے یاد اکنا ہے زنگ اس کے سیکنڈ والے جو آئین ہے اس کے ساتھ ڈی ایکشن کرے گا ٹھیک ہے زنگ پوسٹیو ہے کلورین نیگریب ہے تو یہ دونوں آپس میں ڈی ایکٹر دیں گے اور جب کیمیکل ڈی ایکشن لکھیں گے تو بنے گا زنگ کلورائٹ اب آپ نے خالی زیڈن سی ٹو نہیں لکھیں گے سوری خالی زیڈن سیل نہیں لکھیں گے بلکہ سار ٹو ہوگا کیونکہ زنگ کلورائٹ کا فامولہ زیڈن سیل ٹو ہوتا ہے کیمیکل فامولہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے پھر میں نے آپ کو بولا ہے کہ ساتھ ایک گیس بنتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ہارڈوجن اور اس کے ساتھ ایرو سائن یہ شو کرتا ہے کہ ہارڈوجن یہاں سے ایمیٹ ہو جائے گی خارج ہو جائے گی اب یہاں پہ ہم آتے ہیں ہم نے ایکویشن مکمل تو کر لی ہے اب اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے اگر ہم دیکھیں زیڈن کیا یہاں پہ کوفیشنٹ کہہ سکتے ہیں یا یہاں پہ نمبر آف مولز میٹ پہ کوفیشنٹ کہتے ہیں یہاں پہ ہم کہیں گے نمبر آف مولز یہاں پہ ہے بن یہاں پہ بھی زیڈن من زیڈن تو بیلنس ہے کلورین یہاں پہ باننا ہے سیئل یہاں پہ سیئل کے ساتھ ٹو لکھا ہے اب اس کلورین کو بیلنس کرنے کے لیے ہم یہاں پہ پورے فامولے سے پہلے لگائیں گے ٹو اگر میں یہ والا ٹو نیچے لگ دوں گا تو وہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ ہارڈو کلولی کیسٹ کا فامولہ ہی غلط ہو جائے گا اس لئے آپ لوگوں نے فامولے سے شروع میں ٹو لگا دیا اب جب یہاں پہ ٹو لگایا تو سیئل آٹومیٹیکلی یہاں پہ بھی ٹو ہو گئے اور یہاں پہ بھی سیئل کتنے ہو گئے ٹو اب یہاں پہ ٹو لگانے کے وجہ سے ہارڈوزن پہلے بانتا لیکن اب ہارڈوزن بھی کتنے ہو گئے ٹو اور یہاں پہ ہارڈوزن کے ایٹمز بھی کتنے ہیں ٹو تو مطلب HCL کے ساتھ 2 لگانے سے ساری ایکویشن بیلنس ہوگی HCL کے ساتھ 2 لگانے سے ساری ایکویشن بیلنس ہوگی اب اسی طرح اب ہم ایک اور ریکشن کی بات کر لیتے ہیں زنک کی جگہ پہ اگر میں لکھ دیتا ہوں جی الومینیم زنک کی جگہ پہ لکھ دیا میں نے الومینیم اور الومینیم کا ریکشن میں کرواتا ہوں ہارڈو کلوری کیسٹر سے اب الومینیم پاسٹر وائن ہے کلورین یا کلورائیڈ نیگڈی وائن ہے تو الومینیم ملے گا کس کے ساتھ کلورائیڈ کے ساتھ تو بندے گا الومینیم ٹرائے کلورائیڈ ALCL 3 خالی CL نہیں لکھ سکتے کیونکہ الومینیم ٹرائے کلورائیڈ کا پاملہ آتا ہے ALCL 3 ALCL 3 اور جیسے کہ میں نے بولا گیس کونسی امرٹ ہوگی اس میں سے ہارڈوگن اب اس ایکویشن کو بیلنس کرنے کی طرف آتے ہیں جب اس کو بیلنس کرتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں الومینیم 1 الومینیم 1 کلورین 1 یہاں پہ کلورین 3 ہارڈوگن 2 یہاں پہ ہارڈوگن 1 میں ایسے کرتا ہوں پہلے ہارڈوگن کو بیلنس کر دیتا ہوں لیکن اصولاً یاد ہے کہ ہارڈوگن آکسیجن کو لاس پہ بیلنس کرتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے میں پہلے چلے جیوہ اگر سپوس کرتے ہیں بیلنس کر لیں ہاں ایڈیجن ٹو ہے یہاں پہ میں نے ٹو لگا دیا لیکن یہ ایکویشن بیلنس نہیں ہوئی اب آپ نے کہا دیکھنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے ہاں ایڈیجن تو بیلنس ہوگی لیکن کلورین یہاں پہ ٹو ہے یہاں پہ کلورین ٹری ہے اب یہاں پہ ایک ساڑ پہ ایون نمبر آگے ایک ساڑ پہ اور نمبر تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو کہہ سکتے ہیں کروس ملٹیپلی کرنا ہے کیسے یہ دیکھیں یہاں پہ کلورین کے ساتھ ٹری ہے اس ٹری کو ملٹیپلی کر دیں اس ٹو سے اور وہ ٹو لگ دیں یہاں پہ اب کلورین یہاں پہ ٹری اور ٹو کو ملٹیپلی کرنا ہے پلاس نہیں کرنا ٹری ٹو دا سکس کلورین ہوگے سکس اب یہاں پہ کلورین کتنے ہیں 2 اب اس 2 کو ملٹی پلائے کر دو اس 3 کے ساتھ تو 2 3 دا 6 اب مجبورن ہمیں یہاں پہ 6 لکھنا پڑے گا 6 آیا کیسے یہاں پہ اس کے نمبر ایٹمز ہو گئے تھے 6 3 2 دا 6 یہاں پہ 6 بنانا تھا تو ہم نے اس 2 کو 3 سے ملٹی پلائے کرنے کے بعد یہاں پہ لکھ دیا 6 اب کلورین بیلنس ہو گیا 6 کلورین بیلنس ہو گیا لیکن اس کی وجہ سے aluminium disturb ہو گیا aluminium کتنے ہو گئے 2 تو یہاں پہ 2 لکھ دے اب لاس پر دوبارہ ہمیں بیلنس کرنی پڑے گی ہارڈوجن ہارڈوجن یہاں پہ 2 ہے یہاں پہ ہارڈوجن 6 ہو گئے اب مجبورن اس ہارڈوجن کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ اس کے ساتھ لکھنا پڑے گا 3 اب 3 2 دا 6 ہوکس ہو آپ لوگوں نے اس کو پریکٹس کرنے کے بعد زیادہ اچھی جارہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے اب یہ پہلا ریاکٹس میں نے لکھا ریاکٹس with metals اب اس کے اندر میں نے دو ریاکٹس لکھیں اب آپ یہ والے دو ریاکٹس کر لیں یا جو آپ کی وہ پہ دو ریاکٹس ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب نمبر 2 پہ آتا ہے ریاکٹس with carbonates and bicarbonates ریاکٹس with carbonates and bicarbonates اب جتنے بھی کاربونیٹس ہوتے ہیں یا بائی کاربونیٹس ہوتے ہیں کاربونیٹس یا جو بائی کاربونیٹس ہوتے ہیں جب یہ ایسٹس کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ مل کے ہارڈوجن کی بجائے بناتے ہیں کاربن ڈائو کارڈ گیس میٹلز بناتی ہیں ہارڈوجن گیس لیکن جتنے بھی کاربونیٹس ہوتے ہیں یا جو بائی کاربونیٹس ہوتے ہیں جب وہ رییکشن کرتے ہیں ایسٹس کے ساتھ تو وہ ملکے بناتے ہیں کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کاربونیٹس میں کیا ہے ہمارے پاس کیلشیم کاربونیٹ کی ایزمپل لے لیں مک کے مطابق کیلشیم کاربونیٹ اب کیلشیم کاربونیٹ کو آپ کسی بھی ایسٹ کے ظاہر رییکشن کروا دیں جیسے کہ اگر ہم یہاں پہ کیلشیم کاربونیٹ کو رییکشن کروا دیتے ہیں ہی ہارڈوکلوریک ایسٹڈ کے ساتھ ایچ سی ال کے ساتھ تو یہاں پہ تین چیزیں بنیں گی پہلے نمبر پہ کیلشیم ملے گا سی ال سے کیلشیم رییکشن کرے گا سی ال سے اور ملکے بنا دے گا کیلشیم کلورائٹ کیا بنا دے گا زی کیلشیم کلورائٹ جس کا فامل ہوتا ہے سی اے سی ال ٹو پھر یہاں پہ بچتی ہے سی او تھری اور ایچ ان میں سے جو سی او تھری ہے اس میں سے ایک اکسیجن رییکشن کرے گا ہارڈوڈجن کے ساتھ اور اس کے ساتھ ملکے بنا دے گا ہارڈوڈجن کے ساتھ اکسیجن ملکے بنا دے گا وارٹر ایک اکسیجن کنزیوم ہو گیا باقی سی او تھری میں سے ایک کنزیوم ہونے کے بعد بچے کتنے اکسیجن دو تو وہ بن جائے گا سی او ٹو گیس اب جو سی او ٹو گیس ہے یہاں سے وہ ایمیٹ ہو جائے گی سی او ٹو گیس یہاں سے ایمیٹ ہو جائے گی تو یہاں اب ہم نے دیکھا کیلشیم کارپونیٹ کارپونیٹ جب یہ رییکشن کرتا ہے ہائیڈو کلوریک ایسڈ سے کیلشیم کلورائٹ بنتا ہے وارٹر بنتا ہے اور ساتھ کارپن ڈائیوکسائیڈ ایمیٹ ہوتی ہے اب اس ایکویشن کو بیلنس کرنے کے لئے کیلشیم ون کیلشیم ون کلورین یہاں پہ ٹو رائٹ سائیڈ پہ ادھر ون اب اس کو بیلنس کرنے کے لئے کلورین کو یہاں پہ میں لگاتا ہوں ٹو جب میں یہاں پہ ٹو لگاتا ہوں تو آٹومیٹیکلی خود بخود جو ہائیڈویجن ہے وہ ٹو ہو جاتے ہیں یہاں پہ بھی ٹو ہے وہ بیلنس ہے کارپن ون ہے کارپن ون ہے اکسیجن یہاں پہ تین ہے ایک اکسیجن یہاں پہ وارٹر کے ساتھ ہے دو اکسیجن کارپن ہے اکسیڈ کے ساتھ ہے تو اس طرح جو اکسیجن ہے وہ بھی مکمل طور پہ بیلنس ہوگی تو یہ پہلا ریکشن ہے ریکشن with کارپنیٹس اب کارپنیٹس کی بجائے اب ہم لوگ لیتے ہیں جی بائی کارپنیٹس کیا لیتے ہیں جی بائی کارپنیٹ اب کیلشیم کارپنیٹ اب ہم لے رہتے ہیں جی سوڈیم بائی کارپنیٹ اب جب ہم اس کو ریکشن کرواتے ہیں سلپیوری کے ایسٹ سے ایس رو ایس او فور اب اس کو سلپیوری کے ایسٹ کے ساتھ ریکشن کروانے سے ہمارے پاس دوبارہ کارپنیٹ ایکسیڈ بنے گی کیسے سوڈیم ملجے گا سلپیٹ کے ساتھ سوڈیم پوسٹو آئین ہے سلپیٹ نیگڈیو آئین ہے تو سوڈیم جب سلپیٹ سے ملے گا بنے گا سوڈیم سلپیٹ جس کا بابل آتا ہے ایسٹ او ایس او فور اسی طرح یہاں پہ جو ہائیڈوجن ہے ایسٹ او ایس او فور کے ساتھ یہ ملے گی کس کے ساتھ اوکسیجن کے ساتھ اور وہ ملکے بنا دے گی یہاں پہ وارٹر ایسٹ او کیا بنا دے گی وارٹر وارٹر کے بعد یہاں پہ جو گیس ایمیٹ ہوگی کو ہے جی ہمارے پاس کارپن ڈیوکسائٹ گیس کیا ہے جی کارپن ڈیوکسائٹ گیس سی او ٹو اب اس ایکویشن کو بیلنس کرنا تھوڑا سار ڈیفیگرڈ ہو سکتا کیونکہ آپ فرس ٹرم پریکٹس کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے اب آپ نے سب سے بہلے گا دیکھنا ہے سوڈیم من یہاں پہ سوڈیم ٹو تو آپ نے خاموشی سے یہاں پہ سوڈیم کے ساتھ کیا اپلائی کر دینا ہے ٹو جب یہاں پہ ٹو اپلائی کریں گے یہاں پہ ایس وان ہے ٹھیک ہے اگر اکسیجن کو دیکھیں تو یہاں پہ اکسیجن 3,2 تھا 6 اور 4 یہ ہے 10 بنتے ہیں چلیں اب یہ زیادہ ہے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں اگر کارپن دیکھیں کارپن کتنے ہیں یہ جو ٹو ہے سوڈیم کے ساتھ بھی ہے ہائیڈوزن کے ساتھ بھی کارپن کے ساتھ بھی اکسیجن کے ساتھ بھی تو یہاں پہ کارپن کے نمبر او ایٹمز کتنے ہوئے 2 یہاں پہ دو کارپن ہے دو کارپن بنانے کے لیے جو سی اور ٹو ہے اس کے ساتھ ہمیں لکھنا پڑے گا 2 کیا لکھنا پڑے گا 2 اب کارپن بیلنس ہوگی اب آتے ہیں ہائیڈوزن اور اکسیجن کی طرف ہائیڈوزن 2 یہاں پہ سوڈیم بائی کارپنیٹ میں دو ہائیڈوزن ہے یہاں پہ دو ہائیڈوزن سوڈیر کی ایسٹ میں 2 & 2 4 یہاں پہ 2 to the 4 ہائیڈوزن بھی بیلنس اب لانس پہ آگے اکسیجن 3 to the 6 اور 4 یہ ٹوٹل ہوگی 10 اگر یہاں پہ ریکھیں O 4 4 یہ 2 اکسیجن کے یہ 6 اور 2 to the 4 6 اور 4 10 تو اکسیجن لانس پہ آٹومیٹیکلی سب سب اینڈ پہ وہ خود بہ خود بیلنس ہوگی تو یہ دوسرا رییکشن ہے رییکشن بی کارپنیٹ جس میں سوڈیم بائی کارپنیٹ سلپیوری کے ایسر سے ملتا ہے سوڈیم سلفیٹ بنتا ہے وارٹر بنتا ہے اور جو گیس امیٹ ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے جی کارپن ڈائی اکسائیڈ گیس تو نمبر 2 پہ تھا ہمارا رییکشن ویڈ کارپنیٹ اینڈ بائی کارپنیٹ اس کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے جی رییکشن ویڈ بیسیز رییکشن ویڈ بیسیز یہ ایک جنرل رییکشن ہے آپ لوگ 6 7 8 میں بھی شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کیمکل رییکشن ہوتے ہیں یا نائنٹ لائس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا ایک رییکشن ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نیوٹرلائزیشن رییکشن ایک ایسا رییکشن جس میں ایسرڈ اور بیس ملتے ہیں اور نمک اور پانی بناتے ہیں نمک اور پانی بناتے ہیں سالٹ اینڈ وارٹ اسے ہم کہتے ہیں نیوٹرلائزیشن رییکشن اب اس رییکشن میں سیمپل سی ایکزیمپل ہے ہوپس ہو آپ کو یہ بیلنس بھی نہیں کرنے پڑیں گی اینس او ایچ پلاس ہائیڈوکلور کیسیڈ دیکھیں سوڈیم پاسٹو آئے نا کلورین نا نا مل جائے گا سی ل سے یہاں پہ بن گیا او ایچ ایچ اور او ایچ جب یہ ملیں گے سیمپل سی بار یہ ایچ اور او ایچ تو آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے یہ کیا بنتا ہے یہاں پہ وارٹ ایچ 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 اب این اے او ایچ پلاس ایچ سی ایچ سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ اور ہائیڈوکلورین دونوں ملتے ہیں سالٹ بنتا ہے کومن سالٹ جو گھر میں استعمال ہوتا ہے اس ایکویشن کو اگر آپ لوگ دیکھیں سوڈیم ون سوڈیم ون اوکسیجن ون اوکسیجن ون ہارڈیزن ون 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 یعنی یہ ایکویشن پہلے سے بیلنس ہے اسے آپ لوگوں کو بیلنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح ایک اور ایکزیمپل ہے بیسیز میں آتا ہے سی یو او سی یو او کپر اوکسیج بھی کہہ سکتے ہیں اس کو سی یو او جب یہ رییکشن کرتا ہے کس کے ساتھ سلفیوری کے ساتھ تو کاربن رییکٹ کرے گا کس کے ساتھ سلفیڈ کے ساتھ یہ پوسٹیوائن یہ نیگڈیوائن آپ نے یاد دیکھنا ہے سب سے پہلے پوسٹیوائن کو ملانا ہے نیگڈیوائن سے اس کے بعد آپ لوگوں نے جو باقی بچے لوں ہم کا اپس میں ملا رہے ہیں سی یو ایس او پور کپر سلفیڈ اور ساتھ ایچ ٹو مل جیگا او سے تو کیا بن جیگا ایس ٹو او اب یہ بھی ایکویشن پہلے سے بیلنس ہے تو یہ جو رییکشن ہے جس میں بیسس ایسٹ کے ساتھ ملتی ہیں اور مل کے بناتی ہیں سالڈ اینڈ وارٹر اسے کہتے ہیں نیوٹریلائزیشن رییکشن اس کے بعد نمبر فور پہ آتا ہے رییکشن ویڈ سلفائٹس اینڈ بائی سلفائٹس اب جتنے بھی ایسٹ ہوتے ہیں جب وہ سلفائٹس کے ساتھ ملتے ہیں یا بائی سلفائٹس کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ مل کے ایک گیس ایمیٹ کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے سلفر ڈائیوکسائیڈ گیس ایس او ٹو ایس او ٹو اب اس کے اندر سلفائٹس کیلشیم سلفائٹ سی اے ایس او تھری اگر میں فور دیکھتا تو وہ بن جاتا ہے سلفیٹ جو یاد ہے کو سلفائٹ ہوتا ہے اس میں ایس او تھری آئے گا اور جو سلفیٹ ہوتا ہے اس میں ایس او فور آتا ہے اس میں ایس او فور آتا ہے یہاں میں ہے سلفائٹس سی اے ایس او تری اب جب کیلشیم سلفائٹ ملتا ہے جی ہائیڈو کلوری کے ساتھ تو کیلشیم ملے گا کلورین سے بنجے گا کیلشیم کلورائیڈ ایک اکسیجن ایس او تری ہے اس میں ایک اکسیجن ملے گی ہائیڈو جن کے ساتھ بنجے گا وارٹر ساتھ بنے گا ایس او ایس او تری تھا ایکویشن کو لکھنے کا بڑا ساتھ طریقہ پوسٹیو نیگڈیو آئین سی اے سی ایل دو بن گیا ایس او تری ہے اس میں سے ایک اکسیجن نکال دیں کیا بچا ایس او ایک اکسیجن بچی ہے وہ کس کے ساتھ ریکشن کر دے گی ہائیڈو جن کے ساتھ یہاں سے ایک اکسیجن آئے گی تو وہ بن دے گا ایس او اب یہ کیلشیم کو بیلنس کرتے کیلشیم کلورائیڈ سی اے سی ایل ٹو اس کی یہاں پہ کلورین دو ہیں یہاں پہ ایکسیل سے پہلے ٹو لگا دیں ہائیڈو جن بھی دو ہوگے ہائیڈو جن پہلے یہاں پہ دو ہیں باقی سلفر ون سلفر ون اکسیجن یہاں پہ تین ہے اکسیجن دو اور ایک تین صرف یہاں پہ ہائیڈو کلوری کیسر کے ساتھ ٹو لگانے سے آپ لوگوں کی ایکویشنل بیلنس ہو جائے گی اب سلفر کے بار آتا ہے جی بائی سلفر بائی سلفر میں کیا ہے آپ لوگوں نے کوئی بھی ایک کمپاؤنڈ لینے جس میں بائی سلفر ہو جیسے کہ اگر میں یہاں پہ لکھنا ہوں سوڈیم بائی سلفر ایڈ 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 ایس 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 یہاں پہ اب اس کا ریکشن کروانا ہم نے دوبارہ سے کس کے ساتھ ہائیڈ کلوری کیسٹر کے ساتھ جب ہائیڈ کلوری کیسٹر سے اس کا ریکشن کروائیں گے پھر وہ ہی بنی بات پوسٹو وائن نیگڈو وائن کیا بن گیا ایڈ ایڈ سی ایڈ ایس ایس ماہ سے اکسیجن نکل جائے گا کیا آئے گا ایس لوگوں کے پاس جو ایک اکسیجن یہاں سے ایمیٹ ہوتا ہے نکلتا ہے وہ ایک ہارڈوژن یہ ایک ہارڈوژن یہ دو ہارڈوژن یہ اور ایک اکسیجن یہ تین چیزیں مل کے بنا دیتی ہیں water ایس ڈو او اب سوڈیم بائی سلفائیڈ اب ایچ سی ملتا ہے بنتا ہے سوڈیم بلورائیڈ سلفر ڈائیوکسائیڈ اور water اب اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک پہلے سے ساری کی ساری بیلنس ہے یہ تین ایکشن ویڈ سلفائیڈ اور ایس ایکشن ہوتا ہے وہ ہے ایکشن ویڈ سلفائیڈ اس میں ایک ہی ایکشن ہے جب سلفائیڈ ملتے ہیں ایسرٹ کے ساتھ تو وہ ایک گیس بناتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے ہائیڈروجن سلفائیڈ گیس ہائیڈروجن سلفائیڈ گیس اب اس میں ریئیشن کیا ہے ایف ای 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 آئیرن سلفائیڈ جب یہ ریئیشن کرے گا سلفیوری کے ساتھ اس ایس 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 تو آج ہم نے سیکھا کہ جو مقلیف ایس 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 مقلیف